ابھی ہم نے کوٹ کی بات کی ہے روز سے اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہم نے ایک بڑی ایک ویزبل طریقے سے ٹرانسپیرن طریقے سے ایک ڈیل سٹرکچر کی ہے جس میں پاکستان میں سستہ تیل آئے گا جس سے عوامی دکھ میں کمی ہوگی عوامی بوجھ مہنگائی کا جو ہے اس میں کمی ہوگی یہ وزیر آزم کی ہدایت تھی یہ مجھے بالخصوص وزیر آزم نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھلا کے کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ جو بوجھ اس وقت عوام پہ مہنگائی کا ہے جس کا ایک بہت بڑا جو مہور ہے وہ توانائی کی قیمت ہے پٹرول کی قیمت ہے گیس کی قیمت ہے آپ کو یہ قیمت کم کرنی ہے آپ جہاں سے وہاں سے جیسے کیسے جا کے سستہ پٹرول لے کر آئیے تو لیجے بھائی چار ساڑھے چار مہینے میں سٹارٹ فنش وہ سستہ تیل اب آپ کے پاس آنے والا ہے وزیر آزم صاحب کی ہدایت اور یہ تو ایک چیز ہے اس سال کے آخر تک ہم ایک comprehensive energy agreement کریں گے جس میں تمام central agent ریاستیں بھی ہوں گی جس میں روس بھی ہوگا جس میں ہمارے دوسرے اہم دوست بھی ہوں گے جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا تیل کہاں سے آئے گا ہمارا کروڈ کہاں سے آئے گا ہماری گیس کہاں سے آئے گی وہ کونسی پائپ لائن سے آئے گی وہ الین جی کی شکل میں آئے گی تو کیسے آئے گی اس الین جی کا سورس کیا ہوگا وہ الین جی کہاں سے چلے گی کہاں پہ terminal لگیں گے کہاں پہ بھی کیسے پائے ہوگی ملک کے اندر کیسے distribute ہوگی یہ پورا نقشہ اس سال کے آخر میں ایک comprehensive energy security agreement کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس میں central agent state اور بالخصوص فیڈریشن آف راشا جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرے گا ایک طرف یہ ہے دوسری طرف ہمارے تمام جو تاریخی روابط ہیں تمام تاریخی روابط جو جی سی سی ممالک سے ہیں اومان سے ہیں سعودی عربیا سے ہیں یو اے ای سے ہیں قطر سے ہیں یہ تمام ہمارے تاریخی جو برادرانہ روابط ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی شکل دیں trade کی commerce ہم یہ چاہتے ہیں ان کے ذریعے بھی ہمارے پاس LNG آئے ہمارے پاس خام تیل آئے ہمارے پاس petroleum products آئیں وہ تمام چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے ایک corridor ہم central Asia کھولنا چاہتے ہیں دوسرا corridor جو already ہمارا existing ہے اور بہت strong ہے اور بڑی محبت ہے ہمیں ان تمام ممالک سے تاریخی طور پر یہ ہمارے بھائی ممالک ہیں تمام جی سی سی کے ممالک جو ہیں ان سے ہمارا ہی رشتہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور جتنی محبت کا رشتہ ہے اس کو ہم اپنی trade کا ایک راستہ بھی بنانا چاہتے ہیں جتنی ہماری محبت ہے اس سے کم ہماری تجارت ہے بھائی محبت اور تجارت میں تھوڑا توازن تو پیدا کرنا چاہیے نا تو اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس محبت کے رشتے کو تجارت میں بدلیں گے اپنی energy security میں بدلیں گے اپنی central asia کے ممالک سے ہماری جو دوستی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے روس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ steel mill moment ہے یہ جو ہم crude رشا سے لے رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک زمانے میں پاکستان کی ترقی میں steel mill تھی پاکستان کی حیرت شکل اس کے بعد بدل جائے گی انشاءاللہ آنے والے وقت جب کم ہوگی قیمت توانائی کی تو آپ کے industrial cluster بنیں گے ان کی proliferation ہوگی گھر گھر محلے محلے شہر شہر چھوٹے چھوٹی ہم چاہتے ہیں کہ industrial areas بنائے جائیں یہ تمام چیزیں پاکستان ایک agricultural ملک ہے اور اس اپنی agriculture کو value addition میں تبدیل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام دہی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے وہ industrial areas بنائے جائیں جہاں پہ value addition کی جائے جہاں پہ pulping کی جائے وہاں پہ packaging کی جائے وہاں سے export کیا جائے یہ سب کرنے کے لیے بھائی توانائی چاہیے تو پاکستان کی شکل بدل جائے گی ان تمام منصوبوں سے جہاں کر رہے ہیں